موسیقی بسم اللہ الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا آمنت باللہی صدق اللہ العظیم گنج بخش پیدیا مجھر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رخنو باؤ امداد کن امداد کن ازرن جغم آزاد کن دردینوں دنیا شاد کن یاغو سلا زمدستگیر بگردابِ بلا افتاد کشتی مدد کن یا مدد کن یا مدد کن یا مُعین الدین چشتی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جِعَا اَيُّهَا الَّذِينَ يَا مَنُونَ صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا باؤازِ بُلَانْ بھرنے اَسْحَلَا اَسْحَلَا سَلَامُ عَلَيْكَ يَا رُسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَلِيمَ بھئی قرامی قادر حضرات میرا کریم اللہ آپ مُعافت دیاں نیتہ مطابق بہترین عجر عطا فرمائے میں محافت نال ارض کی تاہ درود پڑھو سلام پڑھو مربانی اٹھاؤ کھاؤ کے نام پڑھو میں پہلی واری تاہ نہ آیا نا ہمواری دوسری وار دیتے میں نو تو سمجھ گئے ہوتے میں تو آنو سمجھ گئے ہوتے ہاں ہاں بڑی توجہ چانا میں نو اس چیز دا اندازہ ہے کہ بندہ خسین سننا ناوے تاہ درود انجدہ نہیں پڑھنی اور انجدہ نہیں پڑھنا بھی نہیں چاہی دا یا رہا میں توجہ چاہنا میرا لاجبالا اپنوں آپ میں جگلہ بڑی یہ خاص خاص شعادت آپ دی میرے ذمہ لگی ہے کہ جنہی دیر تک میں آپ سے فضائل نہ پڑھے تو انہوں سمجھ ہی نہیں آنی کربلائے چکے یا کون ہے تو بس آپ توجہ رکھیں درودِ پاک ہماری پہچان ہے ہم پہچاننے جاتے ہیں درودِ پاک اس ہاڑی پہچان ہے اس جہان ہے چیز ہی دوست جانے چاہے میں بس نہ ہوں جاتا نہیں تو انہوں تم کہنا تو سمجھ پہ پیار اللہ درودِ پاک پڑھو تو میں جلدی جلدی ایک لیول میں کھاؤں آواز آئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآشحاب کا یا جد الحسن والحسین ہاں نبید موٹ تے چڑھ کے کھیڑے نبید موٹ تے چڑھ کے کھیڑے ہاں 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 نبید موٹ تے چڑھ کے کھیڑے ہاں ہاں ڈوڈ loans august ہساں جس رمو جانmm جس حسین دوتا ہے مصطفیٰ دا حسن تا بھائی پتر مرتضیٰ دا حسین دی ماں نبی دی تھی یہ عجیبی پوچھے نئے حسین نارا رسالت نارا حدری حسین اللہ حیران رہ گئے حیران رہ گئے میں پچھلی باری نہیں پڑھ کے گیاں تو میں پڑھ کے چلا گیا ساتھ مگروں حیران رہ گئے میں پڑھ کے ٹھوڑ گیا ساتھ میں پڑھ کے ٹھوڑ گیا ساتھ اوہ دو دو آجے تک حیران رہ گئے یزیدی ٹولے بغیر دھڑتوں حسین پولے حیران رہ گئے یزیدی ٹولے بغیر دھڑتوں حسین بولے چہیدہ دی اے ہو زندگی یہ عجیبی پوچھنے حسین کی یہ تعالی 할ہ صلیب رہین حیران رہ گئے اے cau تعالی حسین پولکتا جہران کے چون میرے مواز سے نسوں اما ملک Grand binہ دначانے وقت نیڈے کھلی تک بتائے موسیقی حسین و منی نبی ورمایا من اللہ نور قرآن آیا حسین و منی نبی ورمایا من اللہ نور قرآن آیا نبی حسین و نبی حسین و حسین و نبی عجیبی پوچھے نئے حسین تو اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بعد حضور نبی کریم روف و رحیم احمد مجتبا نبی آخر الزمان فقر آدم و بنی آدم باعث تخلیق قائنات آپ آباد رہیں کی بلا وہ ہیں تو ہم ہیں میں بس بغیر تمہید گفتگو شروع کرند آتی ہوں میرا مزاد نہیں سجیاں کھبریاں مارنیاں تو سی تو ہاں موضوع ہوئے نا وہ ہی پڑھنا چاہیے میں ایک کل آغاز اچھی تاس دیا یہ ہمارے لوگوں کی جیالت ہے جی جو صحابہ کا حال بیعت کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں یہ ہمارے لوگوں کی جیالت ہے اور یہ باتیں چھوڑ دو خدا کے لیے میں بڑے معتبر ممبر پہ ہوں آغاز میں بات ارز کر دوں ہاتھ بان کردہ پہاں کہتے بھی کسی صحابی دا مقابلہ صحابی جتنا بھی شان پالے حضور کا غلام ہے بڑی معلوانی دینے کوئی تکلیف ہو میں تاکہ پڑھنا صحابہ اکرام بہت بڑا شان ہے بڑا مقام ہے خدا کی قسمت ہر رتبہ ہر شان ہر مقام صحابیان دے پیرا دے چھلے لیکن این ادھا اپنا شان ہے کہ حضور دے قدمہ تو اگر نہیں جا سکتا شانہ بشانہ میں یہ پتاچے پان لگا تو جو جو نہیں صحابہ اکرام کا لیول یہ ہے کہ حضور کے شانہ بشانہ چلتے ہیں وہ جو شانہ بشانہ چلیں وہ صحابی ہوتا ہے وہ جو شانوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے سبحان اللہ مقابلہ بانتا ہی نہیں جارہا جیالت ہاں ان لوگوں کے جو مقابلے کرتے ہیں ہاں ہاں مقابلہ نہیں بڑھ رہا تمام ہی نہ کرنا میں نے پتا ہے اینہ ورگا ہے ہی کوئی نہیں نانا بڑی مہربانی جنہوں نے کہا لے سمجھ نہیں آئی میں آغاز اچھی کال کر لنگا قرآن دی جڑی آیا تو پڑی یہ خال کے قائن ہاتھ نے فرمایا محبوب قلہ اسعالکم علیہ عجرہ سبحان اللہ بڑی بیروانی درجہ جانا وہاں میرے مصفحان واللہ نے فرمایا محبوب قل ان سے کہہ دے لا اسعالکم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا گل ایتھے موک جان دی محبوبینا پاتھ کے مر جانا دی انہا آکھنا سی کچھ منگیا ہی نہیں انہا آکھنا سی کچھ منگیا ہی نہیں کچھ نہیں منگیا خول اللہ اسعالکم علیہ عجرہ اس پر میں تم سے اجرہ میں توانو کلمہ پڑھایا توانو اللہ دیتا نانا میں ایتھے روکاں سرا تو جو چاہنا جب محبوبی صاحب آنطے بڑے بحث کر دیا جو دین دے اللہ دین دے میں کہا اچھا کی کی دین دے بھلا اللہ کہنے کا رزق دین دے مال دین دے زندگی تے اینا کچھ ہر شیعہ میں انہوں کی نائی جو دین دے اللہ دین دے میں کہا میں میں یہ گلنوں ماننا ماؤں جو دین دے اللہ دین دے پر اجرہ اللہ اینا کچھ دیتی جان دا اے اللہ کی تھولے آج سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آبادی جب اے جرہ اللہ جو اینا کچھ دیتی جان دا اے اے اللہ کی تھولے آج ہاں پھر آکر کے جنب یہ ہمیں مصطفیٰ نے دیا پھر ان واقعی مولوی سب غیرت کر جیڑا اللہ اللہ نے سانو جو کچھ بھی دیتا ہے انہوں فنائے ہیں اللہ نے سانو جو کچھ بھی دیتا ہے انہوں فنائے ہیں پر جیڑی شیعہ سانو نبی نے دیتی ہے انہوں فنائے کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں میں بڑی دوزہ جانا گرامی کر حضرت سبحان اللہ کہیں میں اگلا جملہ آپ جیو آباد رہو میں بڑی مہربانی گرامی کر اب بڑی محبت سے ہمیں اے جرہ میں توانو اللہ دیتا لوگ مال اسباب لے کی آئی حضور قبول کریں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جیڑا میری رسالت دا عجر اے رسالت دا عجر میری مال توڑا مال میری رسالت دا عجر ہے ہی نہیں میری رسالت دا عجر توڑا مال نہیں میری آلے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینی مال نہیں مال نہیں میری مال نہیں ماں لَا آسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ آجرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فَالْقُرْنَ اب اب سبحان اللہ کہ میں اللہ سمجھوں یہ عربی عادت ہے عربی قائدہ کسے غالتوں نہ کر کے اگے اللہ لادیں اجھے سبحان اللہ کھنی سے پہلا کر دیں نہ نہ بات نہیں سمجھے پہلا کر دیں نہ اگے اللہ لادیں ان میں تونوں اسحال دیں لا الہ لا الہ لا نہیں الہ معبود کیے ہی دے سبحان اللہ کھنی سے میں کہا لئیئے سمجھا x2 پہلا فرمائے لا الہ لا الہ داست ہے کہ کوئی معبود نہیں لا الہ داست ہے کہ کوئی معبود نہیں الا داست ہے کہ صرف اللہ لا اصالükم داست ہے کہ کچھ نہیں منگیا الا داست ہے کہ صرف مبدت دا سوال کیتا ہے مبدت کے سوا کچھ نہیں مانگا میرے مصطفیٰ کچھ نہیں مانگیا جناب منگیا کیے قوربا ہے نا جی مبدت مانگیا قوربا قوربا جمعہ قریبیان ان سبحان اللہ کو دیکھلا فکرہ بولا سبحان اللہ ساڑھے بندے بڑے عجیم نے جناب قریبیان سے بھی رولا پاکے بیٹھے لیں اوہی قریبی اوہی قریبی ایک بات یاد رکھنا فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والا جتنا بھی سگار اشتدار ہو میرے نبی کا قریبی نہیں ہو سکتا میں بڑی دو جانا کی رامی قدر جملہ ذرا سخت تھا آپ سمجھے لیں بٹ میں اگرے لگے چلنا کچھ گلنا ہوں دیان کیپسول آپ نے کبھی کیپسول کھایا ہے تو اٹھا تھا پتھرے تھے سنیں کچھ گلنا ہوں ہوں دیان کیپسول نہیں سمجھے میں آسان کروں ان دے ویچے دوائی ہوں کیپسول دے اس دوائی دی مجبوری ہوں دیئے کہ میں دے دی جا کے پھٹے یہ کہتے راج پھٹ جائے تو بڑا کچھ پھٹ جانا چا میں بڑی میرے بانی گرامی کہتے ہاں ہاں یہ کیپسول کہتے راج کھول جائے تو بڑا کچھ کھول جانا چا تا کوچھ گلنا کوچھ گلنا کیپسول خون دی جانے وہ بس ویچی رہنے دے چنگیاں خون دی جانے کھول لیے دے بڑا کچھ کھول جاندہ ہے جناب تا میں کھولنا کچھ نہیں پر آسان کرنے واستے میں کہا لے محبت نہ کرنے نہ کہوں کیونکہ ذکر احل بیت کری جانا بندے قریبی بھی نہیں سمجھ دے کوئی اوہی قریبی اوہی قریبی میں کیا گلنی مقادر نہیں ہاں آپ حضور کو لو پوچھ لینے ہاں آقا جی آبدہ قریبی کانے سبحان اللہ حضور آبدہ قریبی یا رسول اللہ چلو بندے پریشان نہ ہو سنیں حضور کا جب اپنا مثال انہیں والا تھا نا تو حضور سیدنا مبقر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نے آکر پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے کتاب دا میں پورا ذمہ دار پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرا قریبی ہوں نے کون قریبی ہے تو آف دیا کتاباں چک تو میں انتلا تیویغ پر غسل کون دیتا ہے کنے غسل دیتا ہے پیجھے تینو غسل دیمن والے میں جا سارے ہاں تو اگے علی نظر آوے پھر چھڑینا لارے ہیدری 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 بڑی مہربانی جنب میں بیس ہمیج نہیں پیانا میں کتاباں والے بھی نہیں جانا جنب کتاب آف دی مرضی دی چک کتاب ہی تو چک کے ویغ غسل دین والے ہمیج اچھا تینو ایک گالہ نہ لبے کہ آم ایک ہور گالہ داس دیلنا تو تو غسل دین دیا دین دیا حضرت عباس فرما دے لیں تھوڑا جا پانی میری نبی دیا اکھا دینا تھاما تے روک گیا اسی صاف کرن لگے سا علیہ آگے کہیں دینے صاف نہ کرو میں اپی لینہ ہوا دین دا رو بڑی مہربانی جنب اب آپ سبحان اللہ کے مہکلا فکرہ پڑھوں سبحان اللہ حالی تا میں فضائل شروع کی تیم ابھی میں نے شہادت کی طرف آپ کو لے کے جانا جاتا اور ایک باز میں آغاز میں بتا دوں میرے خطاب کے متعلق کسی کے دل میں کوئی سوال ہو اسے اس کی قسم ہے جسے مانتا ہے دلے جنہے کے نہ جائے ہمت دیو ٹھکی آکھ سلامت رو جی ہمت دیو ٹھکی آکھ ہمت نہیں ہے گی لکھ کے کر لے نبی کا جو غلام ہے ماشاء اللہ جی ہاں ہاں اوہ بابا بڑی مہربانی میں آسان کر دیا میں کوئی ابو جہل دا پجاری نہیں مدینہ تول علم دا بھی کاریا ہاں بڑی مہربانی جب لیکن رہے میرے موضوع میں اے نہ ہوئے میں کرنا کرتا بیاں کینے ہاں دیا تھے تو اسی سوال مرگیاں دے کرنا تھے ہاں میں بڑی مہربانی جناب ہاں ہاں بات وہی ہوتی ہے جو موضوع چل رہا ہے اور میرے خطاب کے متعلق ہو ہاں جنہوں کوئی اگر پیچھتا سجا خبا مارنا تھے میں نسہر دے ہو کے ملوے نہ سناتا نہ آدھا چشتیاں میں بڑی مہربانی جناب جنہوں عجیبی پریشانی ہیں نداستیاں اللہ دی قسم ہے میرے کالم در پٹا گولڑے آلے پیر دا جنہوں کوئی پیر ہوئے جنہوں کوئی اگر تا قادیان آلہ حرامی نہیں تھی کیا ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے ستمبر دا مہینہ چل رہا ہے ختمی نظمت کے باتیں ہوں گی میں اگل ایک سبحان اللہ کہیں میں جملہ بولوں میرے اللہ جبال آپ انہوں عباد رکھے یارا خدا دی قسم آسان سوال نہ دو ہاں ہاں میں نے ایک بندے سوال کی تا مولوی صاحب مائک نے آپ جواب نہ دیں میں نے کہا میں کوئی جواب نہ دیں سوالوں کی گردنیں دبا دو گے تو نسلیں جاہل پیدا ہوں گی ماشاءاللہ ہٹ کے کوئی سوال کریں انہوں جواب کیوں ہاں ہاں سبحان اللہ کو سبحان اللہ میرا مصطفیٰ آپ انہوں عباد رکھے چلو تواؤہ یہ مٹھی سبحان اللہ میں زوک وچھ تبدیل کرنی پا رہو انجھ کہل لگا کہ میں حسین ورڑو سبحان اللہ میں بچ بندو کرنا شروع کرنا جناو بچ بندو میں بچ بندو کرنا شروع کرنا ساڑیں مولویانا بچوں وہ گلی ہے چھے نکلے لوکی پھلا کیا دیں جھاتی تیرے ابے نے بڑی تقریر کی ساڑا موڑویاں دا بچہ گلی ہے جو نکلے تیرے اببے نے دا رہتی ہے خیلی کا کچھ تھوڑا خور ہوئے کا بار تیرے اببے نے پرسو ہوتے خطاب کیتا تھے یہ کیتے رہتی تیرے اببہ نا نا ہوں گا تو انہوں نے دا موڑویاں آفدہ نہیں سیا ہے اچھا انہوں نے بڑی توجہ کرے ساڑا موڑویاں دا بچہ گلی ہے جو نکلے سوال اے خندے اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آجائے جو مولا علیہ بیٹا جو میرے مصطفیٰ دا بیٹا حسین نکلتا سی گلی ہے جو اللہ دی کہتے میں گلنہ اے خندیاں سن آج جے تیرے اببہ خیبر ویچے نا ہنڈا مرحبنالکون الارضا نارا ہے ہنڈری 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 نارا ہے ہنڈسیا میں بچ بند اگر اللہ شروع کی دیاں لگا ہوئے یہ نا سکھنے بند یہاں دے ہونڈا سن آجے تیرا اببہ خندک ہے جنا ہونڈا آمارنالکون لارتا چلو جیرا عجیب ہی نہیں بولیا وہ ہونے ضرور بولے گا کیونکہ میں جملہ ہی ایسا دہن لگا جناب بندے کہلی یہ کہا جناب حسین لو آجے بدر فتح ہو گئی آج خندک فتح ہو گئی آج خیبر فتح آج عہد فتح ہر جانگ دی فتح بندے پوچھنے ہیں اچھا فتح کی تھی کلنے میں پہ اختیار اشارہ حسین والہ ہو جاندہ اندہ یبا ہیروے یہ باتیں بڑی کوٹ کرتی ہیں بچ بندوں حسین جوانی ہیں جو انہیں اے سن سن کے آجے تیری اببے نے مرحب مارتا ایک اللہ سن سن کے جوان ہوئی سا ہے آپ اس لیول کو سمجھیں ایک اللہ سن سن کے قدیوی حسین انہوں اے سننا نہیں پیا آجے تیرا اببہ ناس گیا سا ہوسین کا بچپن اسی طرح گزرا ہوسین کا بچپن بھی علی گزرا ہے تیری میں نے کہا ہے زمین آسمال میں حسین سا میرے پہنے میں کوئی چوپ نہ رہے مل گئے پڑی یہ زمین آسمال میں حسین سا کوئی نہیں اے بڑی میرے والی جناب بندے ایک آواز نال بول لے ہی نہیں خدا دی عزت دی قسم موندے ورگا کوئی کنے بن سکتے زندہ باپ علی ماں فاطمہ نانا مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ منافق بندہ میرے پہنے کریں محفظ ختم ہو جاتی آجا ہے میرے پہنے جناب انڈ پڑو حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں مہلے میں جنازہ ہے یرا تو اس کا اعلان کر دیں مجھے دے دے مجھے بڑھنا آتا ہے اچھا انہوں پتہ ہونا نا اچھا اتنے مائے کچھ پہ اعلان سن لیں اب آپ سبان لکھیں گالے تے دکھا گی تھی حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین دے باپ علی ورگاوی کوئی نہیں حسین دے ماں فاطمہ مرگی بھی کوئی نہیں حسین دے نانے ورگاوی نبیام چونبی کوئی نہیں سبحان اللہ پھر کیوں نہ کہیے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں میں بڑی مہربانی کی رامی کہا حضرت یزید نقشہ جورو جفا بناتا ہے یزید نقشہ جورو جفا بناتا ہے حسین اس میں بھی خط کربلا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خودنگی بلتا خود آفت نعرہ تحقیم نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حضری حسینیت حسینیت ہم عظمت حسین کے وحبا یزید نقشہ جورو جفا بناتا ہے حسین اس میں بھی خط کربلا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خودنگی بلتا خودا بناتا ہے حسین کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں میرے اللہ جبال آباد رہے گے پڑی میرے والی جناب انہوں سے سبحان اللہ یاکو میں پڑا حسین کسے کہتے ہیں سبحان اللہ میں آگیا جناب میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید شبابیہ حلو جنہ یہ بڑی معلوم ہے اتریک میں ٹاچ پان لگا میں ایک وریاک ہی کسے تھا تھے لہوردیاں دو ہی تا شہمہ مشہور نے ایک چشتی تا ٹاچی تا دوجہ چشتی آپ ماں بڑی مہربانی کی رامی قدر جان بوجھ کے میں ٹاچ خوش تا بہی دا پائے تاکہ لبات تبس ہم آجان کیونکہ جنہی دیر تک لبات تبس ہم لہو اسی قدی علی بڑے ہی نہیں سبحان اللہ میں اسے کارے چیرانا ہوں ہاں سنیں جناب میرے مصطفیٰ دی کدیس ہے بڑی پیاری میرے مصطفیٰ دی عدیس ہی بڑی پیاری لیکن یہ گالدسان میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینہ تلعلم سبحان اللہ میں اتھے ہی روکا جناب فرمایا میرے مدینہ تلعلم میرے مدہ شہر کیسا رہے بولا رہا میرے مدہ شہر اتھے مولوی صاحب دیتا کچھ نہیں یہاں سے ملتا کچھ نہیں میں کہے مولوی صاحب شہر ہندہی یو ہے جی تو سارا کچھ لاب دو میرے مولوی صاحب شہر ہندہی یو ہے جی تو ہار شہر بہت خون اچھا میں گلاتا دی شرن پڑھا جی تو ہار ضرورت دی شہر لاب دی بہت خون ایک شہر وی نال پہ دی شہر نہیں ہندہ میرے نبی نے فرمایا اے جندے کول کوچھ نہیں لاب دا اے نا دے کوئی آتا خون ہے اے نا دے کوئی قادیان والا دجال خون ہے پر جتنہ سارا کچھ لب دے اے آمینہ بے اللہ حالی ہم عظمت رسول کے ہم عظمت بطول کے ہم عظمت حسین کے نعرہ ووسیہ حضرت کاجہ قدر فرید حضرت کاجہ قدر فرید اللہ محمد چار یاد حاجی قادر فرید حضرت کاجہ قدر فرید بیٹھا ولیاں دا راجہ بیٹھا ولیاں دا راجہ بیچ پاک پتن جھم مار کے پیلوگ بخشتیاں لنگ دے پیلوگ بخشتیاں لنگ دے نارہ حق فرید داما سبحان اللہ اب سبحان اللہ کہ میں اپنے موضوع کی طرف میں بڑی مہربانی گرامی کر پر میں آنا مدینہ تول علم ایتھے سبحان اللہ اکھا نہیں سکتا آنا مدینہ تول علم اگے کسی علی نبا وہاں علی دروازہ ہے ایتھے گالتا ہندسان اے دروازہ بڑا جی جنت دے کنے دروازے نے آٹھ دروازے نے چوڑا ہوتا پتہ نہیں بزو خانے دے چھوٹی گیا تے لکھیا ہندہ ہے جنت دے کنے دروازے نے وہ جیڑے بندے علی نہیں مانے دے نا جی وہاں دے چلو ایک دروازہ یہ نا علی ازی باقی ستن دروازہ ہیں جو جانے جانگے اللہ دی قسم سوہات آنا مولوی سامدہ ہوتھے جنہوں بوچھی ونگی کر کے واپس آنے ہونگے میں پوچھاں گا کدھر چلی ہو لنگ دا نہیں انہیں کہنا میں سمجھا سا ایک دروازہ ہی علی پر اٹھے جا کے پتہ لگے جی در بھی دے کھو علی علی اللہ جی در بھی دے کھو علی علی ملوانی میں سے پڑی ہے جی در بھی دے کھو علی علی اللہ جی پہل آباد کے جناب خدا دی قسم امام حسین دے گھر دے اندر بھی جی در بھی دے کھو علی علی اللہ جی در بھی دے کھو علی اللہ جی در بھی دے کھو سویتھے میں تاج پہل آباد کے جناب سنیں سنیں بڑی محفظ آپ کو پتہ ہے شیطان پر لانت ہوئی ہے ہر شیطان پر لانت 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 ہے چاہے وہ کسی دور کا ہو میں کہہ لے گا جلدہ سنیں میں بتاتا ہوں اپنی باتوں کا میں خود ذمہ دا کسی انہوں نے پتا ہوں کی کہہ گیا میریا گلنہ کٹو کٹو اٹھان دن آباد سمجھان دیا نے کی کہہ گیا میں ملتان خطاب کرنے کیا بابا شجا بابا تمہیں خطاب کر کے آیا تمہیں اٹھان دن آباد سنونایا بہت مزایا چشتی صاحب سبحان اللہ میں جلدی سنیں شیطان پر لانت ہے شیطان پر اے کوئی بھی نہیں داستہ کیوں کیوں لانت ہے کو جاکنگے جناب انہیں باب آدم نے سجدہ نہیں سکتا میں کہنا نا نا سجدہ دی بھائی تو لانت نہیں پھئی لانت پھئی یہ کسی شہدہ منکر سی حق کے انتوزی بڑی توجہ کرنی ہے میں عقیدہ دینے اے منکر سی جناب دوسری آگوں گے نہیں آدم کا منکر تھا میں کہنا بابا آدم کلی مٹی تو تا نہیں بنیا گلہ لے کے جو جناب آدم کلی مٹی تو حضرت آدم بنیا آگ مٹی ہوا پانی پانی پی آیا تھے مٹی ہوئی ہے پھر وہاں لگی ہے تھا سکی ہے پھر آگے چا پکائی ہے تھا پکی ہے ان چار شامتو آدم جنہوں میری گال سمجھ نہیں آئی میں ٹچ بابے پولے شادہ پان لگاؤں اربان آنسر میں خل بنایا ویچ وڑ بیٹھا آپ پہ ہوا آم ہوا بڑی تس سبہن اللہ سبہن اللہ سبہن اللہ آم اللہ اللہ الہ مٹی نو مٹی نو مٹی نو آپ مٹی نو نئی سو ماندہ مٹی نو نہیں سی تینہ نو ماندہ سی بس پر اکیتہ دلوی جو پختہ کر لے شیطان ہندائیو اے تینہ نو ماندہ تے ایک نو نہیں ماندہ بہت خوب جی بہت خوب میں پڑھ گئے جناب اقل مند را اشارہ